کسان بھائیو آپ ویڈیو کو بیگراؤن میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ساندار میچ کی فصل ہے ایبا میں اس فصل کو دیکھ کر آپ انمان لگا سکتے ہیں کہ میچ کا کتنا اتپادن ہوا ہوگا کسان بھائیو ویڈیو میں میں یہ بھی بتانے والا ہوں کہ یہ بیگراؤن میں چل رہی میچ کی بیرائیٹی کونسی ہے کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم میچ کی پانچ ایسی بیرائیٹی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کا اتپادن کافی ساندار ہے اب ہم آدھیک اتپادن پرابت کرنے کے لیے کسان بھائی ان بیرائیٹیوں کو لگا سکتے ہیں تو چلی بنے رہی ہے میرے ساتھ میرا نام ہے راکہ دائما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انت کھیتی کسان بھائیو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کرپکر کے چینل کو سسکرائب کریں ساندھو بیل آئیکن کو پریس کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل سکے کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں میرچکی میں جو بیرائیٹی بتانے والا ہوں ہمیں ان بیرائیٹی کا آدھیک اتپادن پرابت کرنے کے لیے ان بیرائیٹی کی روپائی جو ہے اکٹوبر ایوام پندرہ نومبر کے آس پاس کرنا ہوگا تب جا کر ان بیرائیٹی کا ہم آدھیک اتپادن لے پائیں گے آج کی ویڈیو میں پہلے نمبر پر ہم نے میرچکی جس بیرائیٹی کو چنا ہے وہی ویرائیٹی وی ایس اپ کمپنی کی یو ایس ایک ہزار تین ہے اس ویرائیٹی کی نرسری جو ہے ہم ستمبر ماہم میں تیار کر سکتے ہیں ایم ہم اس ویرائیٹی کی روپائی اکٹوبر میں کر سکتے ہیں اس ویرائیٹی کی پہلی تڑھائی روپائی کے لگوک پچپن سے ساٹھ دن بعد ہو جاتی ہے اس ویرائیٹی کے فلو کا رنگ پیلا ہرا ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں دوسرے نمبر پر ہم نے میچ کی جس ویرائیٹی کو چنا ہے وہ ویرائیٹی سری جنڈا کمپنی کی ایس پی ایس پچپن اکتیس ہے اس ویرائیٹی کی نرسری جو ہے ہم ستمبر ماہم میں تیار کر کے اس ویرائیٹی کی روپائی اکٹوبر ماہم میں کر سکتے ہیں اس ویرائیٹی کی پہلی تڑھائی روپائی کے لگوک پچاس سے ساٹھ دن بعد ہو جاتی ہے اس ویرائیٹی کے فلو کا رنگ گہرا ہرا ہوتا ہے تیسر نمبر پر ہم نے جس ویرائیٹی کو چنا ہے وہ ویرائیٹی سیمنز کمپنی کی ایس بھی ایچے جیرو سیون چھانسی ہے ایوم بیکڈاؤن میں جس مرچی کو چلایا گیا ہے وہ ویرائیٹی یہی ہے کسان بھائیو اس مرچ کی نرسری جو ہے ہم ستمبر ماہم میں تیار کر کے اکٹوبر ماہم میں اس ویرائیٹی کی روپائی کر سکتے ہیں ایوم اس ویرائیٹی کے فلو کا رنگ پیلا ہرا ہوتا ہے کسان بھائیو آدھیک اتپادن پرابت کرنے کے لئے اس ویرائیٹی کو اکٹوبر سے پندرہ نمبر کے آس پاس لگانا بہت ہی جروری ہے چوتھے نمبر پر ہم جس مرچ کی ویرائیٹی کی بات کرنے والے ہیں وہ ویرائیٹی میری فیوریٹ ویرائیٹی ہے میں ان سبھی ویرائیٹی کو چھوڑ کر اس ویرائیٹی کو لگانا پسند کرتا ہوں کیونکہ اس ویرائیٹی کا اتپادن بہت ہی تعور توڑ ہے تو چلیئے اس مرچ کا نام بتاتا ہوں میں یہ مرچ بی ای نار کمپنی کے بی ای نار سات سو پچیس بھدیا مرچ ہے جسے ہم بی ای نار سات سو پچیس کے نام سے بھی جانتے ہیں اس مرچ کی نرسری ہم جو ہے ستمبر ماہ میں تیار کر کے اس مرچ کی روپائی اکٹوبر میں کر سکتے ہیں یہ مرچ بائیرس کے پرتی بہت ہی سینسل ہوتی ہے اس میں بائیرس آنگے خطرہ نا کے برابر ہوتا ہے اس مرچ کے فلو کا رنگ گہرا ہرا ہوتا ہے کسان بھائیو پانچ بے اور سب سے لاش میں جس ویرائیٹی کی بات کرنے والے ہیں وہ ویرائیٹی سری جنڈر کمپنی کی دیف سے نہ ڈبل آٹ ہے کسان بھائیو اس ویرائیٹی کا اتپادن بھی کافی ساندار ہے اس ویرائیٹی کی نرسری آپ جو ہے ستمبر ماہ میں تیار کر کے اس ویرائیٹی کی روپائی اکٹوبر میں کر سکتے ہیں اس ویرائیٹی کے فلو کا رنگ گہرا ہرا ہوتا ہے کسان بھائیو آپ بھی اگر ان بیرائیٹی سے ادھکت پادن پرابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان بیرائیٹیوں کو جو ہے اکٹوبر ماہ میں ان بیرائیٹی کی روپائی کر سکتے ہیں کسان بھائیو میرے دوارہ دی گئی ہے جانکاری اگر آپ کو تھوڑی بھی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے کمنٹ کرے اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو گرپکر کے چینل کو سسکرائب جرور کرے